میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں صبح صبح رشوت خوروں پر آئی ٹی ریڈ بی بی ایم پی ای ڈی ڈی پی گنگا دھرائیہ سعیت آج صبح صبح رشوت خوروں پر آئی ٹی ریڈ جس میں چاندی سونا جواہرات قیمتی ساڑیاں جائدات کے کاغذات اسی کے ساسات فورن کرنسی بھی ملی ہے اس چھاپا ماری میں فلحال ادھکاری پیسوں کے بارے میں جانکاری جھٹا رہے ہیں پیسے گننے میں لگے لوکائک تدھکاری اس کے علاوہ راجی کے کئی جگہ عوید سمپتی کے آروپ میں چھاپا ماری کی گئی کے جی اف کولار بینگلورو شمگا بلاری سمیت کئی جگہوں پر ایک ساتھ آئی ٹی ریڈ جس میں کانگریسی نیتا اور سرکاری ادھکاریوں کے گھروں پر چھاپا مارا گیا ہے اور تلاشی جاری ہے بھی کانگریس کی نظروں میں ہیں چھے جلے پچاس ویدان سبا شیطر کی طور کرنا ٹکا کے بھاگ میں راہل گاندی کا دورہ باگل کوٹ اور بجاپور کے بعد آج راہل گاندی کریں گے بیلگام میں مہا چناوی سماویش کانگریس کی نظروں میں اب چھے جلوں کے پچاس ویدان سبا شیطر ہیں جہاں پر بہومت کے ساتھ کانگریس آنے کے لیے اپنا زور آزمہ رہی ہے خاص کر انجلوں میں رہی ادھک سنکیہ میں لنگائے سمودھائے کو کانگریس کی طرف لانے کا یہ پریاس سری بسوان ناجی کے جنم دن کے چلتے کیا جا رہا ہے کیا کانگریس کو اس بار لنگائے سمودھائے کا سمرتن ملے گا جو کبھی کانگریس کو ہی ملا کرتا تھا یہ کون ہیں اس کے لیے ہم کیوں انتظار کریں سی ایم پر بھڑکا ویکتی سی ایم بسوراج بومائی کے دورے کے چلتے کل شام چک منگلورو کے کڑوری میں پولیس ویبھاگ نے بیاراکیڈ لگا کر ٹرافک کو روکاتا ٹرافک بہت دیر تک روکنے پر ایک ویکتی گھسے میں آ کر پولیس سے کہا کون سی ایم ہم اس کے لیے کیوں انتظار کریں کہتے ہوئے پولیس ادھیکاریوں کے ساتھ گلت برتا کرنے لگا ویکتی جس کے بعد بہت دیر تک اس ویکتی اور پولیس کے بیچ بحث دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد پولیس نے اس ویکتی کو گرفتار کر لے گئی کمار سوامی بیمار دیوے گوڑا چناوی میدان میں یچڑی کمار سوامی کی طبیعت خراب ہونے کے چلتے پور وہ پردان منتری دیوے گوڑا اترے چناوی میدان میں پرچار کے لیے آج دیوے گوڑا نے کہا کہ وہ خود کریں گے پرچار اپنی صحت کی پروہ کیے بگر پارٹی کے لیے آج تمکرو جلے کے شراغ کورٹ گیرے اور ودو گیرے میں لی اینٹری جس میں اپنی پارٹی کے ابھیرتیوں کے لیے پرچار اور کل میسور جلے کے پریہ پٹن ہنسور کیار نگر میں کریں گے دورہ ساتھ ہی بیٹے کی سیت کے لیے ویشیش پوجہ اور شکامنا عیدی کمار سوامی کے پتا اور جیڈی ایس کے سپریمو ایچ ڈی دیوے گوڑا نے بیوائی ویجیندر کا پاور شو بیجاپور جلہ کولار تعلقہ میں بیوائی ویجیندر روڈ شو کرتے ہوئے کولار میں بیجے پی کو مجبوط کرنے اور بھاجپا امیدوار اس کے بیلڈو بی کے لیے کی جنتہ سے اوٹ کی مانگ کرتے ہوئے اس بار کمل کے کھلانے کا بھروسہ جت آتے ہوئے کانگریس کے خلاف لنگایتوں میں بٹوارہ کرنے کا عاروپ لگایا بیوائی ویجیندر نے کولار کے مکھے راستوں پر کیا گیا روڈ شو جس میں کارے کرتاؤں کے ساتھ ساتھ بڑی سنکھیا میں ابھی مانی رہے موجود دو دن میں ساتھ جلوں کا دورہ کریں گے امید شاہ آج صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ پر چامراج نگر کے گنڈلو پیٹ میں کی شاندار اینٹری گنڈلو پیٹ میں امیشہ کے نیت رتوہ میں بی جے پی امیدوار سی ایس نیرنجن کمار کے لیے نکالا گیا روڈ شو جس میں بی جے پی کے کارے کرتا اور ابھی مانی رہے موجود آج ایک دن میں کریں گے امیشہ تین جلوں میں دورہ چامراج نگر کے گنڈلو پیٹ کے بعد محسورو کے پوجے میں اور حاسن کے آلور میں کریں گے روڈ شو اور چنائی پرچار اس کے بعد امیشہ جائیں گے ہبڑی اور کل کریں گے تین جلہ باگل کوڑ بجاپورا و یادگیر کا دورہ کیا چک مانگلوروں میں سمجھوتی کی سیاست چل رہی ہے ایچ ڈی کمار سوامی کے خاص بھوجے گوڑا کا ہوا ویڈیو وائرال جی ڈی ایس کے کارے کرتاؤں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس بار اپنا اوٹ کانگریس کو دے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا کہا مل سی بھوجے گوڑا نے کچھ دن پہلے بھوجے گوڑا نے کانگریس ابھیرتی تیمیہ سے ملاقات کی تھی جس میں تیمیہ نے تمہارا آشیروات چاہیے کہتے ہوئے بھوجے گوڑا کے پیر پڑے تھے یہ وائرال ویڈیو دیکھ کر جی ڈی ایس ابھیرتی اور کارے کرتاؤں میں ہے شوک دیوے گوڑا کے کندے پر بکری کا بچہ تمکرو جلے کے شرعہ میں ہوئے جی ڈی ایس سبا کے دوران تعلقہ کے کارڑو گولا سماج کے عدیقش نے دیوے گوڑا کو دیا بکری کا بچہ تخفے میں دیوے گوڑا نے اپنی سیت کی پرواہ کیے بگر بکری کے بچے کو اپنے کندے پر بٹا لیا اس دوران جی ڈی ایس کارے کرتا اور ابھی معنیوں میں جوش دیکھنے کو ملا خراب سیت کے چلتے کمار سوامی ہاؤسپٹل میں داخل ہیں کانگریس اس بار 145 سے ادھیک سیٹیں جیتے گی راج میں سپشٹ بہمت حاصل کرے گی کانگریس کڑل سنگم وکاس پرادی کرن کے پورو نردیشک پربو دنڈایا چوکی مٹ نے بھوی شوانی کی ہے کہ کانگریس 145 سیٹیں جیت کر ستہ میں آئے گی جی ڈی ایس دوسرے اور بی جی پی تیسرے استان پر آئے گی کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا صدرہ میہ ڈی کے شوکمار یم بی پارٹیل اور ایچ کے پارٹیل پچاس ہزار سے ایک لاکھ وٹوں کے انتر سے جیت حاصل کریں گے اتر کرنا ٹکا میں کانگریس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملے گی اتری کرنا ٹک میں کانگریس کے زیادہ تر امیدوار پچیس ہزار سے زیادہ متوں کے انتر سے جیتیں گے راج نیتک بھوی شوانی یہ ہے کہ بلگی نیرواشن شیطری کے کانگریس امیدوار جیٹی پارٹیل پچیس ہزار ادھک متوں کے انتر سے جیتیں گے وہ بلگی شری ملی کرجن مندر شری صد رامیشور مندر اور کڑل سنگم کے بھکت ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی بیان دینے سے پہلے بلگی کے شری صد رامیشور مندر کے دیوتا کی انومتی لینے کے بعد راج نیتک بھوی شوانی کر رہے ہیں یہ دربھاگ پورن ہے کہ پور اتیت سے ہی راج نیتک بھوی شوانیاں کرنے والے ان کے بیان سچ ہو رہے ہیں چھتیس سال سے راج نیتک بھوی شوانیاں کرتے آ رہے ہیں چوکی مٹ اس کے علاوہ انیس اکانوے میں سیتو نیام گوڑا کے بھوی شوانی کی تھی وہ مک رام کرشن ہیگڑے کے خلاب بائیس ہزار کے بائیس ہزار سے ادھک متوں کے انتر سے جیتیں گے ابھی بھی کئی لوگ لوگوں دورہ اس بھوی شوانی کو یاد کیا جاتا ہے جو سچ سچ ثابت ہوئی میں جنتہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا کے جی اف بابو کے جی اف بابو چکا پیٹے نرواشن شیطر سے ایک آزاد امیدوار کے روپ میں چناؤں لڑیں گے نامانکن پتر واپس لینے کا آج آخری دن تھا نامانکن پتر واپس نہیں لینے والے کے جی اف بابو چناؤی اکھاڑے میں بنے ہوئے ہیں صرف ان کی پتنی کا نامانکن پتر واپس لیا گیا ہے اور وہ حدہ ہے کہ کہ یہ بابو اب چناؤں لڑیں گے جو کانگریس کے ٹکٹ کے دعوے دار تھے اب آزاد امیدوار کھڑے ہو کر چناؤں لڑیں گے انہوں نے کہا کہ میں میری شیطر کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا اور وعدے کیے ہیں جو پورے نبھاؤں گا میری دونوں پتنیوں کی قسم کا ہاں کے جی بابو نے بیلگام میں کانگریس کا پرجادھونی سمیلن بیلگام جلے کے گوکاک میں پرتیپکش نیتا صدرامیہ کا پرجادھونی سمیلن ڈھول بجا کر پرجادھونی سمیلن کی شروعات کرنے والے صدرامیہ لکشمن سعودی کے پی سی سی کے کارکاریت دیکھ ستیش جارکی ہلی ویدائک لکشمی ہے باڑھ کر گوکاک کانگریسی نیتا اشوک پوجاری مانتے شکاردی سمیت کئی انے موجود رہے کانگریسی نیتا اس دوران رمی جارکی ہلی بی جے پی اور سرکار کے جنویروں دی فیصلوں کے خلاف نشانہ سادھ تے ہوئے ان سب کے دھوکے بازی سے جنتا ناراض ہے کانگریس کو اپنا کر بہمت سے سرکار بنائے گی راجی میں جنتا کہا کانگریسیوں نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڑک ایکسپریس